اب تیسری ہے لیجس لیچر آپ کو معلوم ہے یہ تین پلرز ہیں موڈرن سٹیٹ کے چوتھا کہہ دیتے ہیں کہ پریس بھی چوتھا پلر ہے یہ کہنے کی باتیں ہیں اصل میں تو تین ہی ہیں لیجس لیچر جوڈیشری اور انتظاملیہ ایگزیکٹیو ایگزیکٹیو کی پہلی آیت آگئی جسے اختیار دینا ہے دیکھ لوگے اہل ہے کے نہیں عدلیہ اور اب تیسری بات لیجس لیچر لیجس لیٹر کے اصول کیا ہوں گے یا ایوہ اللذین آمن وطیع اللہ وطیع الرسول اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی یعنی کوئی قانون اللہ اس کے رسول کی منشاہ کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا یہ ہمارے دستور میں بھی لکھا ہوا ہے جو لیجس لیسن کے بندن فی پگنٹو دی قرآن اندی سننا لیکن یہ تو جو میں آج کل کہہ رہا ہوں کہ یہ منافقت کا پلندہ ہے کہ اس کی کوئی زمانت نہیں اس کی ایگزیکیوشن کی ایمپلیمنٹیشن کی کوئی سکیم موجود نہیں لکھا ہوا ہے اوپر اطیع اللہ وطیع الرسول اللہ کے حکام اور رسول کے حکام یہ دو مستقل سورسز آف لاؤ ہیں مستقل سورسز آف لاؤ منکر سنت کی یہاں نفی ہوتی ہے وَاُعُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور اپنے میں سے اُلِ الْأَمْرِ کی بھی اطاعت کرو لیکن یہاں جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ تین کی اطاعت آئی اللہ کی رسول کی اُلِ الْأَمْرِ کی دو کے لیے اتیعو تیسرے کے لیے نہیں ہے یا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اتیعو ایک مرتبہ آ جاتا اور تینوں کو کور کر جاتا تینوں برابر ہو جاتے یا اتیعو تیسری مرتبہ بھی آتا دو کے ساتھ ہے تیسرے کے ساتھ نہیں اُلِ الْأَمْر جو ہو ایک شرط واضح ہوگی تم میں سے ہونے چاہیے مسلمان ہو غیر مسلم کی حکومت کو زیمنل ریکنسائل کرنا اللہ سے بغاوت ہے ریکنسائل کرنا اُلِ الْأَمْرِ بِنْكُمْ مسلمان تو ہونا کم سے رب البتہ یہ ہے کہ اُن کی اطاعت مستقل نہیں دائم نہیں انکنڈیشنل نہیں اللہ کی اطاعت مطلق ایبسولیوٹ انکنڈیشنل رسول کی اطاعت ایبسولیوٹ انکنڈیشنل نیکن اُلِ الْأَمْرِ کی اطاعت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع جو حکم لائے اسے بتانا ہوگا میں کتاب و سنت سے کیسے اس کا اس نے بات کر رہا ہوں رہا اسے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے کم سے کم یہ ثابت کرنا ہوگا یہ ہے فرق اسی پر لیجسلیشن ہو سکتی ہے جدید جتنی بھی مشینری ہے لیجسلیٹیو وہ کانگرس ہو وہ پارلیمنٹ ہو ملی سے ملی ہو خانو سادی کرو ہاں ریپنگرنٹو دی قرآن انجھ سننا نہیں ہو سکتی بات ختم ہوئی فَإِنْ تَلَازَتُمْ فِي شَئِنْ پھر اگر تبارہ کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے قُلُوْ الْأَمْرُ کہتا ہے میں تو اسے اسلام کے تقاضی صحیح سمجھتا ہوں آپ سمجھتے ہیں نہیں تم ملت کے عرب کہاں جائے اب فَرُدُّهِ لِلَّهِ وَرْرَسُولِ لَوْتَادُوْ اسے اللہ اور رسول کی طرف یعنی اب یہ کہ جو بھی اپنی بات ثابت کرنا چاہتا ہے اسے اللہ اور اس کے رسول سے دلیل لانی پڑے گی میری پسند میرا خیال میرا نظریہ نہیں اللہ اور اس کے رسول کے اور اس میں یہ بات ماننی پڑے گی کہ ابھی یہاں ایک خلا ہے وہ خلا یہ ہے کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ اس کی رائے صحیح ہے یا اس کی رائے صحیح ہے یہ ہے اصل میں آج کی ریاست میں آ کر وہ خلا پر ہو چکا ہے یہ جنشری کا کام ہے لیکن جب کہ ابھی اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے عرب میں حضور کے زمانے میں ابھی یہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں شروع شروع میں پوری طریقے سے آئیڈنٹیفائیڈ اور علیدہ علیدہ انسٹیٹیوشنز تھے ہی نہیں کہ یہ لیجس نیچر ہے یہ جنشری ہے یہ ایگزیکٹیو ہے حضرت عبو بکر زمانے میں تو کوئی قاضی تھے ہی نہیں حضرت عمر نے پہلے شعبہ قضاء شروع کیا ہے تو رفتہ رفتہ انسٹیٹیوشنز جملپ ہوئے ہیں لیکن اصول یہ ہے کہ دو کی اطاعت تو ہے قطعی اور لازمی انکنڈیشنل ایبسولیوٹ تیسری اطاعت اس کے تابع ہوگی فیصلہ کون کرے گا جدید دور میں اس کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ عدلیہ ہے وہاں ہر شخص جائے اپنی دلیل دے علماء جائیں عوامی جائیں جو چاہیں جائیں سب جو جا کر دلائل دیں لیکن وہاں سے فیصلہ ہو جائے گا کہ واقع تر یہ ریپنمنٹ ہے یا نہیں فَإِمْتَلَازَاتُمْ فِي شَائِنْ فَرُدُّهُ لِلَّهِ وَالْرَسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یہ طرزِ عمل تمہیں اختیار کرنا چاہیے اگر تم واقع تن اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو ذَلِكَ خَيْرُ وَاحْسَنُ تَعْوِيلَ یقیناً یہ بہت سی بہتر بھی ہے اور نتائج کے اعتبار سے بھی بہت ہی مفید ہے